ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم میرے نامرسلان خان اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں بیتاشا خوف ہیں اندھیرے کا خوف ہے کسی چیز کے کھو جانے کا خوف ہے موت کا خوف ہے ہزاروں قسم کے ہزاروں قسم کے ہمارے اندر خوف ہیں کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے کہیں میری جوب نہ چلی تھی میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے مجھے کچھ نہ ہو جائے ہر طرف ہر چیز کے اندر بیتاشا خوف ہی ہو تو آج ہم بات کریں گے کہ ان خوف کے روٹس کی ہیں اثر میں ہماری بیسک غلطی بلا کیا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ایک درخت کھڑا ہے جس کو میں بولوں گا کہ ایک خوف کا، ڈر کا، فیرز کا درخت کھڑا ہے اس کی دور دور تک دھیر ساری شاخیں پھیل دیئے ہیں وہ شاخیں مختلف قسم کے ہمارے ڈر ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارا سارا فوکس ان شاخوں کے اوپر ہے مجھے جس چیز کا بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے اس چیز کا بھی ڈر لگ رہا ہے پھر ہم مجھے ڈر سے بھی ڈر لگ رہا ہے بسیکلی جو ہم انزائیٹی ڈیسورڈر بنا لیتے ہیں وہ بسیکلی یہ ہی ہے نا ہم پینک کر جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار میں پینک نہ کر جاؤں یا اس طرح ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار کچھ پاگل تو نہیں ہو رہا یہ بھی ڈر لگ جائے گا بے تہاشا ڈر اوپے ڈیسورڈر کریٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کہ کرتے ہیں ہمارا سارا فوکس ان برانچ جس کے اوپر ہوتا ہے یہ ڈر رہا ہے یہ ڈر رہا ہے یہ ڈر رہا ہے ہمارا فوکس ہونا چاہیئے اس پورے درخت کی اس پورا جو ڈر کا خوف کا درخت کھڑا ہے نا اس کے روٹس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیئے کہ اس کی روٹس کہاں پہ ہیں روٹس کار دو گے درخت کر جائے گا پر پہلا سٹپ کیا ہے روٹس دیکھیں ہم جا کے کہ کہاں سے یہ ہو گیا ہے اس کو فورس کہاں سے مل رہی ہے اچھا اب وہ کئی لوگ ہیں جو کہ پیار ہے اگر ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اسلام بھئی آپ کو سن کر ہی ہم ٹھیک ہو گئے آپ سے بات کر کے ہم مچھا فیل کرتے ہیں آپ سے بات کر کے ہماری انگزائیٹی نیچے چلے جاتے ہیں آپ سے بات کر کے جو ہے ہم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیسیکلی میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ کسی اور کا سچ آپ کو کبھی ٹھیک کر رہی نہیں سکتا سو وہ کبھی بھی میرا کریڈٹ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو ٹھیک کر دیا یا میری ویسے کو ٹھیک میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں صرف آپ کو ایک ڈریکشن بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا سچ ڈون ہے اب میں اس بات کو تھوڑا سا لنک کروں گا جو میں پہلے فیرز کی بات کر رہا تھا میرا ماننا ہے کہ ہر انسان کا اپنا اپنے ساتھ ایک سچ ہے اور جب تک وہ وہاں تک نہیں پہنچتا اس کے مسئلے ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کے ڈسورڈرز ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کے زندگی کے غم ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کے زندگی کے خوف ٹھیک نہیں ہو سکتے میرا سچ آپ کو اگر میں بتاؤں گا میں نے کبھی بھی نہیں بتاؤں گا وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا آپ کو کہیں گے اچھا ہر سلام بھی اس طرح کیا تو اچھا نہیں آپ کو اپنا سچ خود دیکھنا ہے اب اس بات کو سمجھانے کے لئے میں تمہارا سا لنک کرتا ہوں روٹس کے ہیں ہم سب کی فیرز کے سب سے پہلی روٹ اگین جتنا میں نے انڈیسٹینڈ کیا یا جتنا پڑھا یا جتنا اس کے بعد observe کیا تو وہ آتی ہیں پہلی چیز ہماری thoughts ہماری سوچیں تو ہماری thoughts کیوں ہوتی ہیں اچھا میرے پاس یہ اچھا گھر ہے میرے پاس اچھا کھانے کو ٹھیک ہے میں کھانا انجوائے کر رہا ہوں پر اب یہ جیسے یہ پر رہتا ہے نا یہاں تھی thoughts شروع ہوتی ہیں پر ایک دن سا پچھ ختم ہو گئے گا پر اگر میرے سے یہ چھن گیا کھانا تو کیا ہوگا میرے پاس ابھی بہت پیسے ہیں پر اگر یہ کبھی چلے کہ پھر کیا ہوگا میں آج بہت ہلدی ہوں میں بھاگ رہا ہوں میں سب کچھ انجوائے کر رہا ہوں پر اگر یہ نہ رہا میں بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا یہ thoughts یہ کیا کرتی ہیں یہ اس کی سب سے پہلی cause یہ اس کی root ہے fears کی جیسے یہ thoughts آنا شروع ہوں گی fears پیدانا شروع ہو جائیں گی پھلنا شروع ہو جائیں گی تو پہلی کیا چیز آئی thought ہماری سوچیں ہمیں چیز انجوائے کر رہے ہیں میں آئسکریم کھا رہا ہوں بڑا بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے سو کھا رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے سڈنلی پہ رہا گیا کہ کسی جن میں مر گیا تو کیا ہوگا انجوائے کر رہے ہوں آپ سڈنلی سڈنلی آپ وہ doing سے آپ do کر رہے تھے کچھ کر رہے تھے آپ thoughts کے ساتھ نکل گئے اس نے ڈھر پیدا کرنا شروع کرتی ہے دوسری کیا چیز ہے دوسری چیز ہے وقت time جو ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے آگے کیا ہوگا پہلے ایسے کیوں ہوں گا پوش ٹرومیٹک سینڈرم جو ہمارا سمٹیمز ہو جاتا ہے کسی انسیڈنٹ سے جھوڑ ہوتا ہے پہلے ایسے کیوں ہوں ہم وقت کے ساتھ ہمارا وہ root بن گئی ہے fears دو چیزیں ایک ہماری سوچیں اور ایک وقت اب ہم نے کیا کرنا ہے ان سے ہم جان تو نہیں جھوڑا سکتے نہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سوچنا چھوڑ دو نہ آپ وقت سے ازاد ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کر کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے جو کرنی ہے نا آپ نے کرنی ہے truth truth جاننا ہے ہر چیز کا جس طرح ہم بھی اب یہ observe کر رہے ہیں نا کہ ہمارے thoughts کی roots کی ہیں بلکل اسی طرح آپ نے observe کرنا ہے چیزوں کو میں اسے پچھلے دن میں ایک بڑا پیارا کس نے question کیا کہ اسلامی آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ observe کیا کرو تو ہم observe کیسے کر سکتے ہیں اصل watch کرنا ہوتا کیا ہے تو میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں جس دن آپ نے اپنی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا ہے وہ watching ہے وہ observing ہے جب تک آپ دوسرے کی آنکھ سے دیکھنا ہے جس میں میں پہلے بولا نا کہ کسی اور کا سچ آپ کا سچ نہیں ہوسکتا آپ کا سچ آپ کو خود دیکھنا ہے خود اس کو probe کرنا ہے اس کا سچ ڈونڈنا ہے آپ نے کسی اور کا جو نا borrowed سچ آپ کو help نہیں کرے گا وہ انگزائیٹیز کریٹ کرے گا ہماری سوسائیٹیز کے اندر جو ہماری جب اپگرنگ ہو رہی ہوتی ہے اتنی زیادہ جو سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہمارے اندر ڈالی جاتی ہیں وہ دوسروں آپ ان کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہوگے عام سے انگزیمپل ہے کسی کو انگزائیٹی ڈسورڈر ہو جاتا ہے سب سے پہلی چیز گھرولے کہتے ہیں اس کے پر کوئی جادو ہو گئے اتر یہ ہی سکتا ہے اور ہم میں بھی لگتا ہے کہ یہ تو کچھ جادو ہی لگتا ہے میں لے پر ہو گیا کچھ اگر آپ کو آپ نے نہیں سٹڈی کیا اس چیز کو آپ نے اس کو observe نہیں کیا آپ نے اس کو go through نہیں کیا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا آپ بھی یہ ہی سمجھ سکتے ہیں اور بہت سے I know کہ لوگ ایسے ہی ہوں گے جو اس چیز کو جن کو انگزائیٹی ڈسورڈر کریٹ ہوا ہوگا اور ان کو لگے گا کہ میرے پر کسی نے کالا جادو کر دیا یا میرے پر کسی نے کچھ منتر شندر کر دیا میں اتنا امپورٹنٹ آدھ ہوں بھٹ آپ نے چیزوں کو نہیں جاننا آپ نے دوسروں کی آنکھ سے دیکھا ارد گرد کے لوگوں میں سب کچھ borrowed سب خالی کر کے اپنی آنکھ سے چیزوں کو observe کرنا شروع کرو حقیقت کو اپنی آنکھ سے جاننا شروع کرو جاننا شروع کرو کہ ٹائم آخر کیا چیز ہے جاننا شروع کرو کہ میری thoughts نکل کیسے رہی ہیں develop کیسے ہو رہی ہیں آ کیسے رہی ہیں جا کیسے رہی ہیں یہ observe کرنا ہے watch کرنا ہے آپ نے judge نہیں کرنا آ رہی ہیں thoughts that's all آپ نے پوری life کو اس طرح کرنا ہے آپ نے سچ کو جاننا ہے کسی judgmental ہو کے نہیں بلکل صاف آنکھوں سے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک practice لہازمی ہفتے میں ایک ازی دفعہ کیا کریں وہ practice یہ کہ آپ ابھی ابھی اس زمین کے اوپر آئے اور آکے چیزوں کو observe کرنا شروع کر دو کہ آپ کو ابھی کسی نے کچھ نہیں بتایا آپ یک دم جا کے میں اگن بلتا ہوں پانی کے نیچے ہاتھ رکھو گے بڑا پیارا سا experience ہے کہ یار مدھا ایک liquidی سی چیز ہے کتنی مزید ہی ہے process ہو ہو کہ ہم ہم بڑے mechanical سے ہو گئے ہو ہیں یہ چیز stupid کر سکتی ہے sound پر بڑی helpful چیزوں کو ہم اتنا manipulate کر چکے ہیں اپنے دماغ کے اندر ہزاروں سالوں میں گسا گسا گیا گسا گیا ہمیں چیزیں اتنی آج دندلائی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم ان کو clear crystal آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم borrowed ہوتے ہیں تو اس دندلے پن کو اٹھا کے سارا صاف آنکھوں سے سچ کی سچ کو جاننا شروع کریں وہ کیا ہے present moment ہی میں امیشہ بولتا ہوں کہ یہی جو بھی گزر آئے یہی اصل زندگی کیا ہے اس کو بھرپور سے جینا شروع کر دیں کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ کے اوپر بھیت بھی کھلیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ ہمارے سارے ڈر ہمارے سارے خوف یہ سب borrowed ہے آج کا اتنی پیغام تھا اللہ حافظ موسیقی موسیقی ایدار